دو ہجا تئیس اب جانے والا ہے جب کوئی سال جاتا ہے تو اس کے انت میں ہم جے دیکھتے ہیں کہ اس سال ہم نے کیا کیا اچھیب کیا ہے اور کیا چیزیں ہم اچھیب نہیں کر پائے ہیں اور جب بات جمہو کشمیر کی آتی ہے تو ہم جے دیکھتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کتنی ڈالرمنٹ ہوئی ہے کتنے انفرسٹرکچر پروجیکٹس جمہو کشمیر میں اس سال کمپلیٹ ہوئے ہیں اور کتنے پینڈنگ ہیں ایسے ہی جمہو کشمیر کا ایک مین پروجیکٹ ہے مکھے پروجیکٹ وہ ہے جمہو سے لے کے شرنگر والا فور وے روڈ پروجیکٹ جمہو کشمیرے کے اگزیسٹنگ ٹو لینڈ روڈ کو فور لینڈ میں مدلنا جس کا کام دو ہجار گیارہ میں سٹارٹ ہوا تھا اور دو ہجار بیس میں اس کو بنا کے تیار کرنے کا لکشہ رکھا گیا تھا لیکن اس پروجیکٹ کی پوری سیکشن دو ہجار بیس تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی اور اس کا کام ابھی تک پینڈنگ ہے نہیں ہو پایا ہے جمہو سے لے کے شرنگر تک اینڈ ایش ٹو لینڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا دو ہجار گیارہ میں اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا گیا تھا جس میں اس کو چار سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جمہو سے لے کے اردنپور اردنپور سے لے کے رامبن رامبن سے لے کے بنیحال اور بنیحال سے لے کے شرنگر لگ وقت سبھی سیکشنز ہمالیگ کے پروس سے ہو کے گوجننی تھی جس کا کام بہت ہی جیادہ چیلنجنگ تھا جس کے اوپر بہت سارے ٹنرز اور بہت سارے ریجز بھی بننے تھے سال سال پیرتے کے یہ پروجیکٹ پروگریس کرتے رہا جمہو سے لے کے اردنپور شرنگر سے لے کے بنیحال والی سیکشنز بن کے تیار ہو گئی اور اب اردنپور سے لے کے رامبن والی سیکشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن رامبن سے لے کے بنیحال والی 35 کلومیٹر والی سیکشن بہت ہی جیادہ تف سیکشن ہے یہ ایریا بہت ہی جیادہ رینجرس ہے جہاں پہ شوٹنگ سٹونز اور لینڈ سلائٹس آئے دن چلتی رہتی ہیں اس 35 کلومیٹر والی سیکشن میں دس وریجز اور شے ٹنل بنائے جانے ہیں جن میں سے کچھ ٹنلز جیسے کی مروگے ٹنل پندھیال ٹنل جی پبلک کے لیے اوپن بھی ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ وریجز جیسے کی رامبن وریجز فلائی آورز جیسے کی رامبن وائیڈکٹ یہ سب بن کے تیار ہو چکا ہے اور اب اس کا کام بھی انتیم چنوں میں چل رہا ہے جہاں پر جو شے ٹنلز بنائے جا رہے ہیں ان سب کی کل نمبائی 8 کلومیٹر کی ہیں اور ابھی کے کرن سٹیٹس کے حساب سے جہے ٹنل تین سے لے کے سارے تین کلومیٹر کے بیچ میں ہی بچے ہوئے ہیں باقی کے سارے بن کے تیار ہو چکے ہیں ابھی ریسینٹلی جہاں پہ کیلہ مور ٹنل بھی بن کے تیار ہو گیا تھا اس کو پبلک کے لیے بھی اوپن کر دیا جا چکا ہے اور ابھی تک کے سٹیٹس کی بات کریں تو کیلہ مور کے ساتھ کیلہ مور نالا پر بن رہا ایڈیشنل ٹو لینڈ بریج بھی آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی چمبہ سیری نالا پر فو لینڈ بریج بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے جہانی کی یہ دونوں بریجز آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جگہ ہیں جہاں پہ شوٹنگ سٹونز آلماسٹ پورے دن چلتے ہی رہتے ہیں تو ان جہوں پر اوپن ٹنل جیسی سرچنا بنائی جا رہی ہے جس کے اندر سے گارییں جائیں گی اور اگر کوئی سٹون اوپر سے آتا بھی ہے تو اس کے اوپر سے چلا جائے گا کل ملا کے بات کریں تو اس سیکشن کا کام جورو شورو سے چل رہا ہے اور اب اس کا کچھ ہی کام بجا ہوا ہے روڈ منسٹری کا کہنا ہے کہ اس کو اگرز 2024 تک بنا کے تیار کر دیا جائے گا لیکن جس حساب کا جہاں پہ ڈیفکل ٹیرن ہے اس حساب سے اس کام کو کرنے میں تھوڑا سمیتو لگے گا اور جہاں تک ہمیں لگتا ہے تو اگرز والی ڈیڈلائن بھی شاید سے مس ہو سکتی ہے اور 2025 تک جے بلکل بن کر تیار ہو سکتا ہے اور جب جس ایکشن بن کے تیار ہو جائے گی تو جو سمیے ابھی 7 سے 8 گھنٹے کا لگتا ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کا لگے گا اگرز 2024 تک کیا جے روڈ بند پائے گا کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر جرور کا دیجئے گا دھنیے بار